بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لو جی ابھی اٹھ گئے ہوں ابھی چھ باج کے پچاس منٹ ہو گئے تو اپوریمنٹ سکس فوری فائف کی تھی تو ابھی چھ پچاس چھ پچاس ہو گئے تو میرے جو دس کینٹے وہ ہوتے ہیں سات باج کے پچیس منٹ پر پورے تو اگر اس سے پہلے میں موو کرتے ہوں تو وہ میرے جتنی میں نے بریک کی ہوئی ہے ساڑھے نو گھنٹے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ پانچ مائل کی سپیڈ سے نیچے چلا کر لے آئے ہونا تو اس سسٹم کو نہیں پتا چلے گا تو ابھی پوشش کرنی ہے کہ پانچ کی سپیڈ سے نیچے نیچے پانچ مائل کی سپیڈ سے نیچے نیچے چلا کر ادھر او اس ٹرک کے ساتھ لے کے جانا یہ سیل کٹر ہے اس کے ساتھ سیل بریک کی جاتی ہے یہ چھوٹے والے یہ کافی قسم کے ہوتے ہیں یہ نارمل سیل لے تو بریک کر دیتا ہے یہ دیکھتے ہیں بریک کرتا ہے بسم اللہ دونوں ہاتھوں سے زور لگانا پڑ ایک ہاتھ سے نہیں کام ہوا تو یہ سیل ہے اور اس گٹر کو یہ در رکھ دیتے ہیں کیونکہ ابھی اس طرف جانا اس کے پاس بوتھ کے اندر یہ لے کر اس ڈاک پر لے جانا لیکن اس سے پہلے جو یہ اس نے کرو بار دی ہے اس کو پورتو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس چیز کو لیکن لوئے کیا انگریزی میں اس کو کرو بار کہتے ہیں تو کہتا ہے اس کو ٹریلا کھول کے تو اندر کوئی کیل وغیرہ وہ وہ کھیڑ دو اس کے لیے جو ہے نا مجھے دستانے لینے پڑیں گے یہ لے جوں اس سے پہلے کہ بھول جوں ایک میں نے اسی طرح گھم کر دی تھی وہ میں نے بڑی والی لی تھی سیل کٹر تو پیچھے ہی ٹویلے کے راکے ٹریلا چلا دیا کہیں گرا دی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا اکھرانا ہے تو ابھی دروازے کھولے پہلے کے لئے یہ والی جو کہ اس کی ڈینر راکر تو ساتھ ہٹی لگا کر جو وہ کیل لگائے ہوئے تاکہ وہ موو نہ ہو تو ہمیں اس کو ہمیں سیفٹی بوٹ دی نہیں پہنے ہوئے کیمرا رکھنا پڑھنا ہے جو وہ سکیوٹی والا ہے تھا پیپر روک بھی دے گیا اور ایک آسان طریقہ بتا گے ان کو اکھیڑنے کا میں ویسے ہی جو ہے وہ مشکل میں پڑا ہوا تھا پہلے ان کو اتار رکھ اتار کر پھر ایزی ہو جاتا ہے لوجی الحمدللہ وہ کھیڑ دی ہیں سب یہ تھی ساری پھٹی ہیں یہ ہیں لوجی کی کوئلے ہیں تو کافی ہیوی لوڈ ہے تقریبا ہی سارے کے چالیس ہزار پونڈ تھا سکیدیں تو صرف جو ہے وہ کمی ہیں لیکن لوڈ بہت ہے لوجی الحمدللہ ڈاک پہ لگا دیا تو ابھی انلوڈنگ کرے گا لیکن وہ جو وڈ ہے وہ میں نے اٹھا کر سائیڈ پہ رکھنی ہے تو ابھی جاؤ کے لگی وڈ اٹھا کر سارے ایزی رکھتی ہے زیادہ ہے اللہ اللہ کے لئے میں انلوڈ ہی ہوگی ہے زیادہ سے زیادہ اس نے 20 منٹ لگائے ہیں بھول کلیس کے ساتھ آنلوڈ کرنے کا اللہ ہی چاہیڈ ہی تک ریڈ پھرچ کر رہی ہے گرین ہونی چاہیے کی طرح لگوں نے چیدیں تو ایک اور بات مجھلے یا بھول گیا تھا ٹینڈمز جو ہیں وہ کیونکہ ہیوی لوڈ تھا تو ٹینڈمز آل دوئے بیک ہونے چاہیے تھے یہ جو ٹائر ہے ان کو آل دوئے بیک کرنا تھا میں نے تو وہ بھول گیا تھا تو وہ فرکریف والے نے بھی نوٹس نہیں کیا تو میں نے کہا چلو نیکس دفعہ جو ہے وہ کر دیں گے تو ہلو گی ہو گئے تو ہلو گی ہو گئے تو ہلو گی ناشتہ کر لیں تو ہوتا ہے ہم 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 پانی کی بٹل ہے اور یہ شاہد ہے موسیقی جو پہلے لوڈ دیا تھا کمپنی نے وہ کینسل ہو گیا وہ ادھر سے تقریباً ڈائی تین کینٹے دور تھا تو ابھی جہاں میں نے کنٹکی میں اتا رہا ہوں ساتھ ہی دس منٹ دور ابھی لوڈ مل گیا بلکہ میں ادھر آگیا ہوں ادھر سے پک کرنا ہے لیکن ٹائم تھا یا پک کرنے کے یارہ بجے گا تو ابھی ساڑھے نو ساڑھے نو ہوئے ہیں تو کہتے ہیں تو کربین ابھی ایک گھنٹہ لگے گا میں آپ کو کال کرتا ہوں جب ریڈی ہو جاتا ہے ٹائم تک کنٹہا ٹائم تکڑھے نو ٹائم تکڑھے نو ٹائم تکڑھے نو سارا ٹرک بلڈنگ کے اندر چلا گیا ادھر میں بہت مجھے ڈر تھا کہ اوپر ٹچ نہ کر جائے بڑا آرام سے جو بھیک لگا ہے ساری شپمنٹ جانی ہے لے کے اس کے اندر جو ہے وہ سارا پلاسٹک پورڈر ہے جس کو مشین میں ڈال کے آگے سے پلاسٹک کے بڑھتا نہیں ہے آٹو پارٹس وغیرہ جو بھی کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے اس کا تو یہ بسکلی یہ سارا پلاسٹک پورڈر ہے دیکھئے بسکٹ یہ سارا اس نے لوڈ کرنا ہے ابھی اس کے اوپر سٹیکر وغیرہ لگا رہا ہے یہ ساری جو ہے وہ فیفٹی تھری ہیں ڈبل سٹیکٹ ہیں ایک نیچے کوپر فیفٹی تھری ٹوٹل ہیں ٹھوٹل ہیں ٹھوٹل ہیں موسیقی 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 پوائنٹ سو پینٹھ مائل ہے دس گھنٹے اور تیرہ میٹھے بتا رہا ہے درائیو ہے انشاءاللہ آج پہنچوں گا لو جی الحمدللہ سات آٹھ گھنٹے ہو گیا درائیو کرتے ہوئے تو ٹائم ہو گیا ابھی ساڑھے آٹھ ہو گیا تو لو جی ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا ہے تقریب ان دو گھنٹے پہلے کی بات ہے میں ایسے جا رہا ہوں ہائیوے کے اوپر تو ایک بندہ جو ہے وہ کراس کار رہا ہے ادر نا اس لائن پہ ہے وہ آگ کھر کے تو کراس کار رہا تھا اچانک میں نے اس کو دیکھے میں نے فل بریک لگائی تو الہمدللہ وہ بندہ تو بچ گیا اس کو میں نے حرن بھی دیا کہ کیا کر رہے ہو بھائی میں نے ادر جو ہے نا وہ دودھ والی گیلر رکھی ہوئی تھی دودھ پی رہا تھا نا میں کپ میں ڈال گیا تو ایدر ہی رکھتی تو مجھے یاد نہ رہا اس کا ٹکن پاند کرنے کا تو جب بریک ماری تو سارا دودھ جو ہے نا وہ ایدر گیر گیا پھر میں نے روک کر جو ہے نا وہ بھی صاف وغیرہ کیا تو یہ میٹ ہے تو ان کو نکال کے تو صاف دویا وغیرہ کیونکہ وہ سارا دودھ ہی دودھ ایدر رہو گیا تھا تو وہ میں ریکارڈ نہیں کر سکا کیونکہ ٹائم تھوڑا تھا جلدی جلدی میں جو ہے وہ سارا دویا لو جی رات کے سوا بڑا ہو گئے ہیں تو ابھی تک جا رہا ہوں ابھی یارڈ میں پہنچنے کے لیے اکتیس منٹ چاہیے لیکن تیس منٹ چاہیے درائیو ٹائم صرف رہا ہے پندرہ منٹ تو پندرہ منٹ ہی میں ڈرائیو کر سکتا ہوں جانتے ختم ہو گئے ہے پندرہ منٹ پہلے مجھے رکھنا پڑے گا بہت کوشش کی ہے لیکن جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ پہنچ پایا پندرہ منٹ جو ہے وہ لیٹ ہو گئے ہیں لو جی الحمدللہ جیارڈ تک جو ہے وہ چلائی لیا تھا وہ میں نے ڈسپیچ کو کال کی تھی میں نے کہ یار گھنٹے ختم ہو رہے ہیں تو پندرہ منٹ رہا گئے ہیں یار پہنچنے میں کہتا ہے کوئی بات نہیں آپ چلا سکتے ہو سیف پلیس کو پہنچنے تک تو الحمدللہ سیف جگہ پہنچ گئے تھے ابھی تقریبا رات کے ڈیڑھ ہو گئے ایک بج کے پیسمنٹ ہو گئے اور حمزہ بھائی لینے آئے ہوئے تو اس لی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سسکرائب کر دیں اگر میں اللہ حافظ پہنچنے تک